محمد اسمائیل اولاد کی نعمت سے محروم ہے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے سارے کے سارے جوڑوں کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے اور اللہ تعالی جو بھی آپ کے دل کے اندر پیدا ہونے والی جائز خواہشات ہیں اس کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو نسخہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ ان تمام لوگوں کے لئے مفید ہے جن کا جسم ٹھنڈا رہتا ہے ان کے مزاج کے اندر آسابی تحریک کا غلب ہے بلغمی مزاج ہے پشاپ بہت زیادہ کسرت کے ساتھ آتا ہے رات کو بھی آتا ہے دن کو بھی آتا ہے جسم کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہے جریان کا احتلام کا مسئلہ ہے وہ سارے کے سارے دوست اس غزائی نسخے کو بنا کر استعمال کریں میری اللہ کا فضل ہوا تو اس سے بلغمی مزاج والوں کی جو بلغم کی زیادتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی پشاپ کی کسرت کا مسئلہ ہے جسم ٹھنڈا رہتا ہے دیگر امراض ہیں پٹھوں کا کھچاؤ رہتا ہے جوڑوں کا درد رہتا ہے وہ سارے کے سارے مسائل بفضل ہی تعالی مکمل طور پر حل ہو جائے گی بہت ہی آسان اور لا جواب نسخہ ہے پوری دنیا کے اندر یہ جو نسخہ ہے ہر جگہ پر بہ آسانی بنایا جا سکتا ہے کسی بھی قسم کا کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے روزانہ کے اعتبار سے بترتیب اس کو استعمال کریں اللہ تعالی اپنا فضل فرمائیں گے نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے گزار شاکنی کی ٹائٹل کے اندر میرے دوسری یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان جنگلی شہد زعفران سلاجید اسمت سرما یا کسی بھی قسم کی دیگر عدویات موانا چاہیں میدے کا مسئلہ ہو تضابیت السر کا مسئلہ ہو دل کے امراض ہوں شادی کا کورس موانا چاہتے ہوں یا دیگر مسائل ہوں زنانہ ہو مردانہ آپ نے مشوہ لینا ہو نسخہ پوچھنا ہو یا دوا موانی ہو مجھے وٹس اپ پر میسج کریں مجھے جیسی وقت ملے گا میں انشاءاللہ تلجل اجلد آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا دوستو آپ نے پندرہ سولہ چھوارے لے لینے ہیں رات کو سونے سے پہلے بلکہ کچھ دودھ کے اندر ہی ان کو ڈبو دینا ہے اگر کچھ دودھ آپ کو مجسر نہ ہو تازہ دودھ مجسر نہیں ہے تو ڈبے وارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں صبح اٹھ کر آپ بے شک دودھ پی لیں اس میں سے آپ نے چھوارے نکال لینے ہیں چھوارے نکال کر آپ نے ان چھواروں کے اندر تھوڑا سا پستہ اور تھوڑی سی کشمش پستے کو بے شک باریک باریک کر لیں تھوڑا سا پستہ اور تھوڑا سا کشمش آپ نے اس چھوارے کے اندر ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد اوپر آپ نے دھاگہ لے پیٹ دینا ہے جتنی مقدار کے اندر آپ نے چھوارے لیے ہیں سارے چھواروں کے اندر آپ نے تھوڑی تھوڑی مقدار کے اندر پستہ اور تھوڑی تھوڑی مقدار کے اندر کشمش ایڈ کر کے اس کے اوپر آپ نے دھاگہ لے پیٹ دینا ہے اب یہ چھوارے آپ کے تیار ہو گئے اب آپ نے دیسی گھی تھوڑا سا لے کر ہلکی آنچ پر ان کو ہلکا ہلکا بھون لینا ہے جب اس میں سے خوشبو آنے لگے تو یہ آپ کا نسخہ تیار ہے آپ کے بہترین قسم کی غزہ تیار ہے جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے بعد ایک سے دو دانے اس چھوارے کے لے لیں چاہے دودھ کے ساتھ لے لیں چاہے ویسے لے لیں زیادہ مقدار کے اندر نہیں لینا ایک سے دو دانے آپ نے اس چھوارے کے جو مکسچر آپ نے تیار کیا ہے ساتھ میں پستے کا اور کشمش کا چھوارے کا یہ آپ نے ہر کھانا کھانے کے بعد لے لینا ہے ایک سے دو دانے انشاءاللہ اس کو کچھ عرصہ لگتار استعمال کرنے کے بعد پشاب کی زیادتی کا مسئلہ ہو آسابی تحریک کے غلبے کا مسئلہ ہو پٹھوں کے کھچاؤں کا مسئلہ ہو جسمانی کمزوری کا مسئلہ ہو یا دیگر مسائل ہو بفضلی ہی تعالی مکمل طور پر حل ہو جائیں گے تو بہت ہی آسان لا جواب اور بہترین قسم کا نسخہ ہے ضرور اس کو بنا کر استعمال کیجئے گا اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اپنا فضل فرمائیں امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں جو ہمارے چینل پر نئے ہے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی والے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیدئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ